اشہد ان محمد الرسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مین سات یہ حروف مقتعات ہیں اور جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں شروع میں ان کا حقیقی یقینی مفہوم مطلب کسی کو معلوم نہیں راز اللہ اور بندے کے در اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین البتہ یہ نوٹ کر دیجئے یہاں چار ہیں اس سے پہلے دو الف لا مین الف لا مین سورہ بقرہ سورہ علی بران یہاں الف لا مین ساد ہے دو صورتیں ایسی ہیں جن میں چار چار حروف آئے ہیں الف لا مین ساد الف لا مین را کتاب یہ ایک کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے تو نہیں ہونا چاہیے آپ کی جی میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے کس وجہ سے تنگی ہوتی تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ نے اپنی پوری جان حلکان کر دی تھی لیکن جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہیں میری کوئی کوئی کتاہی تو نہیں ہے شریف آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے عام آدمی جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا وہ بال بھی دوسروں پر ڈالتا ہے اپنی غلطی نہیں دیکھے گا اسحاب بچائے گا لیکن شریف انسان جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے میری خطا کیا ہے کہیں میری غلطی تو نہیں کوئی میری کوتاہی تو نہیں اور اس کا بوجھ ہے دل کے اوپر یہ لوگ ایمان نہیں لارے کہیں میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے کوئی کوتاہی ہے اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے لے تنزر بھی و ذکرہ للمومنین یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کریں تنزر بھی وہی لفظ آگیا جو سورہ نام میں تھا وہی ایلیہ حاضر قرآن لے انزرکم بھی و منبلا و ذکرہ للمومنین اور یاد دہانی ہے یہ اہل ایمان کے لیے جن کی جو فطرتیں ہیں وہ سلیم ہیں ابھی ان کے اندر پروٹنشلی وہ ایمان موجود ہے اس ایمان کو ڈارمنٹ کو ایکٹیویٹ کر کے یاد دہانی جیسے کہ آپ کو کوئی چیز بول گئی تھی اس کی کوئی نشانی جیدھی اس طریقے سے اللہ تعالی نے اس کتاب کی آیات کو ذکرہ بنا دیا ہے اتبعو ما انزلہ الیکم من ربکم پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے اب یہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے پہلے حضور سے صیغہ تھا فلا یکن فی صدر کا ہارا جن اتبعو جمع کا صیغہ ہے پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُّونِ ہی اولیاء اب بچ پیروی کرو اس کے سوا کچھ اور کو اپنے اولیاء بنا کر کچھ اور کو اپنے ندر اور زد بنا کر ان کی پیروی نہ کرو قلیل امہ تذکرون کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ آراف اس اعتبار سے تو قرآن مجید کی سب سے بڑی مکی صورت ہے کہ یہ چوبیس رکووں پر مشتمل ہے اور دو سو چھ آیات ہیں چوبیس رکو مکی صورت کوئی اتنی نہیں ہے اور دوسری جیسے کہ مدنیات میں سب سے بڑی صورت بقرہ ہے چالیس رکووں پر مشتمل لیکن تعداد آیات میں ایک اور صورت ہے مکی جو اس سے بڑھ گئی ہے دو سو ستائیس آیات ہے صورت شعرہ کی لیکن صورت شعرہ میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں تعداد زیادہ ہے رکوز کے کل گیارہ ہیں مصف میں چودہ صفات میں سورہ شعرہ آجاتی ہے جبکہ یہ چوٹیس صفات میں تو سب سے بڑی مکی صورت یہ ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةِنَ اَحْلَقْنَاهَا جیسا کہ میں نے کہا تھا ایام اللہ وَذَكِّرْهُمْ بِا ایامِ اللہ یہی سورہ مبارکہ کا اہم عمود ہے لیادہ شروع ہی میں اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةِنَ اَحْلَقْنَاهَا کتنی بستیاں ایسی جنہیں ہم نے حلاق کیا یہ قومِ نوح قومِ عود قومِ صالح قومِ شعیب یا مورا اور صدوم کی بستیاں کم من قریتِنَ اَحْلَقْنَاهَا فَجَاهَا بَاسُنَا تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب بیاتن یا تو رات کے وقت جبکہ وہ رات گزار رہے تھے آہم قائلون یا جبکہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمِ جَاهُمْ بَاسُنَا تو پھر ان کی چیخ پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب وہ عذاب آ پڑا إِلَّا عَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہ ہائے ہماری شامت ہم ہی ظالم تھے ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم دھایا ہے واقعیتا ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی فَلَنَسْعَلَنَّ اللَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم لازمًا پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور لازمًا پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی یہ بھی فلسفہِ رسالت کا بہت اہم جو ہے موضوع ہے جو اس ایک آیت میں آیا ہے اور بڑے زور سور کے ساتھ آیا ہے بڑی جلالی شان کے ساتھ آیا ہے لیکن اللہ رسول بھیجتا ہے کسی قوم کو خبردار کرنے کے لئے اب اس پر بڑی بھاری ذمہ داری آگئی اگر وہ تو قوتا ہی کرے تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہو جائے گی سمجھ لیجئے اس بات اَرْرَبُّ رَبُّنْ وَإِنْ تَنَزَّرُ وَرْعَبْدُ عَبْدُ وَإِنْ تَرَقْبَا یہ ایسے یہ جیسے آپ نے کسی کو پیغام دیا آپ نے کسی دوست کے لئے کہ بھائی ذرا پیغام وہاں پہنچا دینا یہ کام کل شام تک وہ ضرور کر دیں ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا تو وہ کام انہوں نے نہیں کیا آپ کا نقصان ہو گئے آپ غصے میں بھرے ہوئے آگ بگولہ بنے ہوئے گئے اور آپ اس سے لڑے اپنے دوست تھے کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا تم نے میرا کام نہیں کیا میرا نقصان ہو گیا اگر وہ کہے دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں کیا کریں گے آپ اور سارے جھاگ کی طرح غصہ آپ کا بیٹھ جائے گا اب غصہ کس پہ آئے گا اس پیغام بر پر آئے گا اب آپ جا کر اس کا گریبان پکڑیں گے اللہ کے بندے تجھے میں نے یہ ذمہ داری سوپی تھی یہ پیغام اہم تھا میرا پیغام تمہیں پہنچانا تھا تم نے نہیں پہنچایا میرا نقصان ہو گیا اب اس کی تلافی تم کرو بالکل یہی معاملہ ہے اللہ رسول اور قوم یا انسان اللہ نے پیغام بر بنا کر بھیجا رسول کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بالفرض بالفرض اس پیغام کے پہنچانے میں پتہ ہی ہو جائے تو پہلا مجرم رسول ہے ہاں وہ پہنچا دے تو وہ کیسا اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے now they are responsible تو یہ جان دیجئے کہ یہ محاسبہ ہونا ہے امتوں کا بھی اور محاسبہ ہونا ہے رسولوں کا بھی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی موسیقی ایک جھلک آئی تھی نا ماذا عجب تم کیا جواب من آپ لوگوں کو کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے اپنی امت سے اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ بنا لینا اب اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ ایک نقشہ ذہن میں رکھیں آپ جب 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں حضور نے اطمام حجت کر دیا دین کا غلبہ ہو گیا سن دس ہجری ہے حج کے دن ہے حضور خطبہ دے رہے ہیں آپ نے اپنے خطبہ حجت الویدہ کا اختتام فرمایا سوال سے اللہ بلگتو لوگوں میں نے پہنچا دیا کے نہیں اور پورے مجمع نے جواب دیا اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا وَنَصَحْتَا وَأَدَّئْتَا اور ایک روایت میں آتا ہے اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا رِسَالَتَ وَأَدَّئْتَ الْأَمَانَتَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّتَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّتَ ہا حضور رم گواہ ہے آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا یہ قرآن امانت تھی اللہ کی آپ کے پاس آپ نے ہمیں پہنچا دیا رسالت کا حق ادا کر دیا ہماری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا آپ نے گمراہی کے اور ذلالت کے اندھیاریوں کے پردہ چھاک کر دیا تین دفعہ سوال کیا تین دفعہ جواب لیا پھر تین دفعہ کنگلی سے مشتشادت سے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد لا تُو بھی گواہ رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری پیغام انہیں پہنچا دیا اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبَةِ اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں میرے کندے سے اتر کر یہ بو جب تمہارے کندوں پر آ گیا میں رسول صرف تمہارے لیے ہوتا تو بات آج پوری ہو گئی تھی میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے اب ان تک اس کی تبلیغ اور ابلاغ اس کا پہنچانا تمہارے ذمہ یہی گواہی ہے جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول دے گا فَكَيْفَا اِذَا جَيْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَعْلَا هَا اُولَائِ شَهِيدًا وہ گواہی جو حضور نے لی ہے اس روز وہی گواہی ہوگی اے اللہ میں نے ابھی اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے یہ جواب دیں لیکنٹ پلیڈ اگنورنس یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتا نہیں تھا ہمیں بتایا نہیں گیا معاملہ ان پر کھول دیا گیا تھا یہ آیت بڑی احمد ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم لازمت پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر دے جا گیا وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور پھر جو کچھ ہم ان کے سابنے احوال بیان کریں گے وہ علم کی بنیاد پر کریں گے ہم کہیں غائب تو نہیں تھے جب جو کچھ ہو رہا تھا جو کچھ محمد کر رہے تھے اور صحابہ کر رہے تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے اور جو کچھ ابو جہل اور ابو لہب کر رہے تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے مَاكُنَّا غَائِبِينَ ہم کہیں غائب تو نہیں تھے ہاں تمہاری نگاہوں سے عوجل تھے ہوا مَا كُمْنَا مَا كُنتُم وہ تو تمہارے ساتھ یہ جہاں تم ہو تو ہم تو خود جو ہے خود دوا ہے ہر صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں والوزن یوم ازن الحق اور اس روز وزن ہوگا حق ہی میں اس کے دو ترجمہ اس کے ہو سکتے ہیں حق ہی میں وزن ہوگا اور وزن ہی فیصلہ کن ہوگا یعنی یہ کہ اللہ کی کوئی ترازو ایسی ہوگی ایک تو ترازو دو پاتوں والی ہوتی ہے ایک ترازو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سپرنگ بیلنس جو ہوتا ہے جس سے میں وزن ہو اسی سے تو سپرنگ جو ہے نیچے جائے گا باطل کاموں میں وزن ہی نہیں ہے ریاہ تاری کی نیکیوں میں کوئی وزن ہی نہیں ہے وہ سرے سے خالی ہے وہ پادر ہوا ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں والوزن یوم ازن الحق اس دن صرف حق میں وزن ہوگا نمبر ایک اور اس دن حق ہی فیصلہ کن ہوگا وزن ہی فیصلہ کن ہوگا یعنی اگر دو پلڑوں والا ہے تو جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہے تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ ہوں گے فلاح پانے والے اور جس کا پلڑا جو ہے جن کے وہ موازین جو ہیں وہ ہلکے ہوئے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو حلاق کر لیا سبب اس کے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے رہے وَلَقَلْ مَكَّنْنَاكُمْ جِتنی اہم وہ آیت تھی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ الْاِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اتنی اہم اب یہ آیت ہے وَلَقَلْ مَكَّنْنَاكُمْ فِي الْرَرْضِ اور دیکھو انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشِ اور اس میں تمہارے لئے معاش کے سارے سامان رکھ دئیے جو جو ضرورتیں تمہارے جسم کیے وہ یہی سے پوری ہو رہی ہے تمہیں بہا خطرہ پڑ گیا ہے کہ زمین کے جو خزانے ہیں ختم ہو رہے ہیں غخراک کم ہو رہی ہے دیکھو انہیں ہم نے سمندر کے اندر سے کیا کیا خوراکیں نکال دی اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں ہم نے تمہارے لئے معاش کا پورا بندو بس رکھا ہوا ہے قَلِلَمَّا تَشْكُرُونَ لیکن بہت کم ہے جو شکر تم کرتے ہو اب یہ جو آخری آیت تھی اس کے حوالے سے دوسرے رکوم میں منبون چل رہا ہے وَلَقَدْ مَكَّنْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّا سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُولِ آدَمَا فَسَجَدُوِ اللَّهِ بلیس دیکھو ہم نے تمہیں بنایا پھر تمہاری تصویر کشی کی پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے اب یہ آیت پھر ان لوگ کو سپورٹ دیتی ہے جو قرآن مجید میں جو ایولیوشن کرییشن جو ہے انسان کی اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نظریہ ارتقاء کو تقویت حاصل ہوتی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک جو چیزیں آئیں ہیں کہ ایک جگہ پر آدم کی مثال دی گئی مٹی سے بنایا اس میں کہا کن فی کون وہ سپیشل کریشن کی تائید والی آیت ہے لیکن یہ کہ کسی مقام پر آپ کو وہ ایولیوشن والی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلے جمع کا سیغہ ہے لقد خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا معلوم ہوتا ہے کوئی سپیشیز پہلے پیدا کی گئی یہ نسل پیدا کی گئی سنبہ سنورناکم پھر تمہاری تشویر کشی کی ہے فینشنگ کا چیز دیئے ہیں تمہیں بنایا ہے تمہارے نقش و نگار سنوارے ہیں سمک اللہ للملائکت اس جدول آدم پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھگ جاؤ آدم کے سامنے آدم تو ایک ہے لیکن یہاں سیغے آرے جمع کے اور اسی کی تائید ہو گئی تھی ان اللہ استفا آدم ونوحا وعلا ابراہیم آلالعالمین آدم کو بھی چنا تھا تو معلوم ہوتا کہ ایک امکان ہے باقی یہ چیزیں جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا یہ تھیوریز ہیں لیکن ان میں جہاں کہیں جس چیز کے لیے کوئی آتا ہے اشارہ اس کو ہمیں جان لینا چاہیے باقی ابھی دیکھیں گے اللہ تعالی ہو سکتا ہے جب حقائی اور مزید واضح ہو جائیں تو قرآن مجید مزید مبرر ہو کر سامنے آ جائے گا لیکن جس حد تک وہ اشارات اب بھی ہمیں مل رہے ہیں انہیں بھی سمجھ دینا چاہیے نوٹ کر لینا چاہیے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّقُلْنَا لِلْمَلْمَلَائِكَةِسْ جُدُولِ آدَمَ فَضَلُّ اِلَّا إِبْلِيسَ اب یہ مقمولا پڑھ چکے ہیں سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں اللہ تعالی نے فرمایا کس چیز میں تمہیں روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تمہیں سجدہ کیوں نہیں کیا یہ اس کی اپنی استقبار کی بریاد پر تھا وہاں استقبرا اباں استقبرا صرف یہاں اس کا قول نقل کر دیا مجھے تُنہیں بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے بٹی سے اللہ نے فرمایا تو اتر جاؤ اس سے اب تمہارے لئے کوئی موقع نہیں ہے کہ اس جنت کے اندر اکڑو اور عینو اب تم ذریر اور خار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ اس نے کہا مجھے محلت دے پروردگار اس دن تک کے لئے جس دن کے دوبارہ تو زندہ کرے گا قیامت تک کے لئے مجھے محلت دے دے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں محلت دی گئی اس نے کہا کہ پروردگار جو تُو نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کے طفیل اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہو گیا لَا قَوْدَنَّ لَهُمْ سِرَا تَكَ الْمُسْتَقِيمِ اب میں لازمًا بیٹھوں گا ان کے لئے تیرے سیدھی راہ پر تیری سیدھی راہ توہید کی ہے اس پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں شرک کی پگڑنیوں کی طرف بوڑتا رہو گا لَا قَوْدَنَّ لَهُمْ سِرَا تَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں لازمًا دیرے لگا کر اور مورچہ جمع کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر توہید کے راستے پر انہیں شرک کی پگڑنیوں کی طرف موڑنے کے لئے میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے بھی وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیچھے سے بھی وَانْ اَمَانِهِمْ ان کے جانی جانب سے بھی وَانْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں جانب سے بھی وَلَا تَجَدُ اَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ وَا اے پروردگار تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا قَالَ خُرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَذْهُورًا اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے مُرے حال میں خصیص حال میں اور بردود ہو کر دُتکارے جا کر لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا لَأَمْ لَأَنَّ جَهْنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ تو میں تم سب سے جہنم کو پڑ کر کے رہوں گا وَيَا آدَمَ اسْكُولَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّتَ اور اے آدم رہو جنت میں تم اور تمہاری بھی فَقُلَا مِنْ حَيْثُشِئِتُمَا وَلَا تَقْرَبَحَذِئِ شَجْرَتَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو ہاں اس درخت کے قریب مت جانا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجْرَتِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا زَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا صَوْعَاتُهُمَا وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا لَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ تَبِّ شَحْلِ صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَا اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَةِ بَاعَهُ وَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَةِ نَابَهُ آمین یا رب العالمین سورہ عراف کے دوسرے رکو میں قصہ آدم و عبلیس قرآن حکیم میں دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ میں اس کے چوتھے رکو میں آ چکا ہے البتہ آپ دیکھیں گے کہ اگر تے یہ قصہ جو ہے قرآن مجید میں سات مرتبہ آیا ہے چھے مرتبہ مکی صورتوں میں اور ایک مرتبہ مدنی صورت میں لیکن یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات نئی ہے اس لیے کہ جس دور سے بھی یہ تحریک جو ہے حضور کی دعوت کی گزر رہی تھی اس دور کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر آپ کو مزید نمائی ملے گی اب مثلا اس رکو کے شروع میں ہمیں وعظیم آیت ملی ہے کہ جس میں جمع کا سیغہ اختیار کیا گیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَا فَسْجَدُوا اللَّهِ إِبْلِیسِ اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے ورغلایا حضرت آدم کو اور حضرت حویٰ کو سلام علیہما کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالی نے انہیں روک دیا تھا کسی طریقے سے ورغلاق کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا اس کے لئے لفظ آیا فَوَسْوَسَ لَهُمَا یہ وسوسہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طور سے ہو رہی تھی جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو پہچاند رہے ہیں لیکن حضرت آدم اور حویٰ کے بھی دلوں میں وسوسہ اندازی کی ہے شیطان نے جیسے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے ہمارے دلوں میں یہ مقال میں اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ ایک ہی محفل میں کھڑے ہوئے عام طور پر سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی ہمارا تصور کچھ اور رہتا ہے لیکن یہاں وہ پردے حائل ہیں عبلیس جو ہے وہ یقیناً جو ہے جنات میں سے تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لئے اس وقت وہ اس وقت نہیں وہ انویزیبل تھا لہذا نفس جو آیا ہے فوسوسہ لہما شیطان وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالا لیوب دیا لہما مابور یعنہما من سواتہما اب یہاں خاص طور پر ایک بات آ رہی ہے اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے یہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شجر ممنوع تھا اس کا پھل کھانے کا ایک نتیجہ برامت ہوا اور وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور ہوا پر ان کی شرم گاہیں جو ہیں وہ نمائع ہو گئی یا تو ایسا ہے کہ پہلے انہیں شعور نہیں تھا اب شعور پیدا ہو گیا یا یہ کہ انہیں کچھ خاص لباس جنت کا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا وہ لباس اتر گیا اس بلند کا پھل کھانے کے نتیجے میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یقیناً بہت سے لوگوں کو کچھ قیاس آرائیوں کا موقع ملا ہے بعض لوگوں کے نزدیک یہ نیکی اور بدی کی تمیز کا درخت ہے اصل میں کہ جس کو کھاتے ہی نیکی اور بدی کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے بعض ادرات کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلا سیکشوال ایکٹ ہے آدم اور ہوا کے ماں بین جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے یہ مختلف آرہاں ہیں مختلف جو ہیں اس میں قیاسات ہیں لیکن صحیح بات شکل یہی ہے کہ اس کے ضمن میں ابھی ہمیں اس کو متشابہات ہی کے دائرے میں رکھ کر اور اس کے بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی اور یقینی رائے جو ہے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تاں آ کے کہیں اور معلومات جو ہیں ہماری سائنس کے ذریعے سے اکتشافات اور معلومات کا دائرہ اور وسوح ہو جائے تو اس سے ہم پہنچ جائیں اس کی کنہ تک کہ وہ درخت کونسا تھا لیکن یہاں ظاہر کیا گیا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی ان کے دنوں میں وہ یہ تھی اور اس نے کہا یہ وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے مگر یہ کہ کہیں آپ نہ ہو جائیں فرشتے فرشتے نہ بن جائیں یا ہو جائیں آپ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اب اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا حضرت آدم کے سامنے تو فرشتہ بن جانا کونسی بہت بڑی بات تھی لیکن یہ ہے کہ انسان بساوقات اپنی اصل حقیقت کو اصل مقام کو بھول جاتا ہے نسیان ہو جاتا ہے اور یہ بات گویا کہ شیطان کے وسوسہ اندازی سے ان کے ذہن میں پیدا ہوئی یا یہ کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں اور آپ پر موت تاری نہ ہو وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَبِنَ النَّاسِحِينَ اور انہوں نے قسمیں کھا کھا پھر اس نے یقین دلایا میں آپ کے لئے بہت ہی بہت مخلص ہوں اور جو رائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے فَدَلَّهُمَا بِغْرُورِ تو دھوکہ دے کر انہیں جس کو ہم کہتے ہیں مائل کر ہی لیا شیشے میں اتار ہی لیا فَلَمَّا ذَاقَشَنَرَتَا شرمگاہیں وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گانٹ کر اپنے لئے لباس بنانے کے لئے تفقہ يَخْصِفَانِ گانٹنے لگے جوڑنے لگے کہ جو جنت کے پتے تھے ان کو سی کر آپس میں اپنی سطر جو ہے سطر پوشی کریں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھاپیں وَنَعْدَاهُمَا رَبُّهُمَا اور اب بکارا انہیں ان کے پروردگان نے عَلَمْ عَنْحَكُمَا کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں عَنْتِلْكُمَرْ شَجَرَةِ اس درخت سے وَأَقُلْ لَكُمَا اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوبٌ مُبِين کہ شَيْطَان تم دونوں کے لئے بڑا کھلا دشمن ہے قَالَا رَبَّنَا غَلَمْنَا انفسَنَا تو ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا زیادتی کی ہم اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہیں وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُولَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر تُو نے ہمیں معافرہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتداد حضرتِ حووہ کے دل میں کیا عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ حووہ جو ہیں ذریعہ بنی ہے حضرتِ آدم کو بھی گمراہ کرنے کا وہ اشارہ نہ سورہ بقرہ میں اس کا ہے نہ یہاں ہے بلکہ جو تسنیہ کا سیغہ ہے وہ سلسل چل رہا ہے ان دونوں کے لئے معاملہ ہے بیک وقت ہے تو یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نفسی برائی کی مظہر ہے ایو سے ایول ایو او خوہ اور ایول بریش ہے یعنی عورت فی نفسی برائی کی جڑھ ہے چونکہ ان کے ہاں رحمانیت پیدا ہوئی شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ عالی روحانی زندگی کے لئے شرط قرار پایا عورت سے قرب اور تقل تعلق جو ہے وہ بڑی گھٹیا بات دنیا داری کی زندگی حیوانی زندگی قرار پائی تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہے یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا ویسے ہوا کا معاملہ تھا اور شیطان نے دونوں کو ورغل آیا ہے اور دونوں نے اللہ سے معافی باگی ہے دوسرے یہ کہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھا آئیں فَتَلَقَّ عَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ حضرت آدم کے دل میں جو ایک سخت پشمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لیے الفاظ خود اللہ تعالی نے تلقین فرما دی ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِلَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَحْبِتُو بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوُوْ اور اللہ نے فرمایا کہ اب کترو یہاں سے حبوط کے بارے میں مفتبو میں سورہ بقرہ میں کر چکا ہوں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگئے عداوت جو ہے وہ چل رہی ہے شیطان اور اس کی ضروریت اور حضرت آدم کی اولاد اس کے ماں بین تو سب سے بڑی دشمنی ہے مستقل دشمنی ہے باقی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں وَلَكُمْ فِي الْعَنْدِ مُسْتَقَرُمْ وَمَتَعُونِ الْاہِ اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ساز و سامان ہیں ضرورت کی چیزیں ہیں الاحین ایک وقت معین تک کے لیے یہ عبد ہی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں وہاں رہنا بسنا ہے اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں فرام کر دی گئی ہیں قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَا وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب اسی زمین میں تم رہو گے اور اسی میں تم مر کر داخل ہو جاؤ گے فِيهَا تَمُوتُونَ اسی میں مرو گے وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا بعث بعد البعوت اب یہاں ایک جو راہبانہ تصور ہی پلٹا قسم کا راہبانہ تصور جو ہے اسے مجھئے کہ پیدا ہو گیا تھا عرب کے لوگوں میں بھی وہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی دنیا میں نیوڈس سوسائٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں لباس ایک تکلف ہے ایک خامخواہ ہے جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں ہوتا پھر ہیوانات کا کوئی لباس نہیں ہے یہ خامخواہ ایک تکلف ہے انسان نے جو اپنے لئے اختیار کر دیا ہے یہ خامخواہ شرم کی بات ہے اور یہ شرم گائیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ بعض جو اس طرح کے یہ ملنگ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ہاں بھی وہ ننگے رہنے کا رواج اور یہ کہ لباس کا ایک تکلف ہے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے عرب میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ مادرزاد برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں تواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا اور یہ گویا کہ بڑا اونچا کام تھا گویا کہ ہر تکلف سے یعنی بہرحال اب بھی ہم تواف کرتے ہیں تو صرف دو چادریں ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ چادروں کا تکلف بھی کیا کرنا ہے پس جیسا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مادرزاد برہنہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ تواف کرتے تھے اور اس کو بڑا نیکی کے کام سمجھتے تھے سمجھئے کہ اپنی سیلف اینیہیلیشن یا اپنی نفی ذات جو ہے اس کا بہت بڑا منظرہ تھا اب اس کی یہاں تردید ہو رہی ہے یا بنی آدم آئے آدم کی اولاد قد انزلنا علیکم لباس ہم نے تم پر لباس ہوتا رہا ہے یو آری سو آتکم جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھاپتا ہے وریشہ اور تمہارے لی آرائش کا سبب بنتا ہے زیبائش اور آرائش کا و لباس تقوی زالے کا خیر اور اس سے اوپر پھر ایک اور لباس ہے اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو بسہ اوقات انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے اتنا تنگ لباس کے اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں یا اتنا باریک لباس عورتوں کا جس میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالی لانت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی لہتی ہے آریاتن کاسیاتن تو دباس و تقوی زالے کا خیر ایک اور اضافی جو ہے وہ تقوی کا ہے شرم ہو حیاء ہو تقوی زالک من آیات اللہ لعلہم یا ذکرون یہ اللہ تعالی کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخص کریں یا بنی آدم اے بنی آدم دیکھو تمہارے تمہیں شیطان اب نہ بچلانے پائے نہ دھوکہ دینے پائے نہ فتنے میں ڈالنے پائے کما اخرج ابویکم من الجنہ جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور اما ہوا کو انہوں نے اس نے نکلوا دیا تھا کما اخرج ابویکم من الجنہ جنت سے ینزع عنہما لباسہما اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے ان کا لباس جنت کا لیوریہما سواتہما تاکہ دکھائے انہیں ان پر آیاں کر دے ان کی شرمگاہیں انہو یراکم ہوا و قبیلہو من حیث اللہ ترونہم ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود چونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے وہ مسلسل زندہ ہے اور قبیلہو اور اس کی قوم اس کی ذریعت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے چونکہ وہ انویزیبل ہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں تاکتے ہیں تمہیں تم پر دعو لگاتے ہیں یراکم ہوا و قبیلہو من حیث اللہ ترونہم جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہم نے تو شیعاتین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے جو ایمان نہیں رکھتے ایمان نہیں لاتے تو شیطان جو ہے جیسے گندگی جو ہے اس کے اوپر مکھی آئے گی ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ کا ایمان نہیں ہے خانہ خالی را دیو میں گیرت تو وہاں یہ شیعاتین جن جو ہے آکر اندہ جمائیں گے اور جب یہ ایک بے حیائی کا کام کرتے ہیں یعنی ننگے اور یا تواف کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے آباؤ و عداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے اور جب ہمارے آباؤ و عداد یہ کرتے تھے تو یقیناً اللہ ہی نے اب اس کا حکم دیا ہوگا یہ گویا کہ ان کے نزدیک سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا کہ جب ایک ریت چلی آ رہی ہے ایک رسم چلی آ رہی ہے تو یقیناً اللہ ہی نے کہا ہوگا قل اِبْنَ اللَّهَ لَا يَعْمَرُ بِالْفَاشَائِ نبی سے کہہ دیجئے اللہ تعالی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ تو کیا تم اللہ کی طرح منصوب کر رہے ہو یعنی جھوٹ جڑ کر اور جھوٹ گھر کر اس کو جڑ رہے ہو اللہ کی جناب میں جو جس کا کہ تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے قل اَمَرَ رَبِّ بِالْقِسْتِ کہہ دیجئے نبی کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا عدل کا توازن کا وَأَقِيمُوا وَجُوحَكُمْ إِنَّا كُلِّ مَسْجِدٍ اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت مسجد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے اور ظرف زمان بھی ظرف مکان بھی مسجد سجدے کی جگہ بھی مسجد ہے اور سجدے کا وقت جو ہے ظرف زمان کو بھی مسجد ہے وَدْعُوْهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اور اس کو پکارا کرو اس سے دعا کیا کرو لیکن اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ایک شرط ہے اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم جہاں روزے اور رمضان کے احکام اور حکمتوں کا بیان ہوا ہے اس میں فرمایا گیا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانْ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي میں تو ہر ایک پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں لیکن اسے بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے اور یہ کہنا ماننا جو جزوی نہیں ہوگا داخل ہونا ہے تو پورے پورے ہونا ہے تو فرمایا کہ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر تو اور اطاعتیں ہو سکتی ہیں والدین کا حکم آپ مان لیجئے جس میں کہ اللہ کی معصیت نہ ہو اساتذہ کا حکم حکام کا حکم جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی نہ ہو رہی ہو وہ ساری اطاعتیں اپنی جگہ پر ہوگی لیکن مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہارا اعادہ ہو جائے گا تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے فریق الحدہ ایک گروہ وہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے وفریق الحق علیہم الزلالہ اور ایک گروہ وہ ہے جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے یعنی ان کی روش کی وجہ سے ان کے زد ان کی ہردھرمی ان کے تعصب ان کے حسد ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں حق علیہم الزلالہ انہم متخذ شیاطین اولیاء اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں سیدھے راہ پر ہیں تمہارا پھر اے آدم کی اولاد اپنی زینت لے لیا کرو خضو زینت اکم یعنی لباس جو ہے جس کو کہا گیا عیشہ تمہارے لئے آرائش ہے تمہاری لئے زینت ہے اللہ نے اتارا ہے اپنی آرائش کا سامان اور یہ کہ نماز کے لئے جب انسان آئے تو اچھا لباس پہن کر آئے ہمارے ہاں عام طور پر اُٹھی روش چلتی ہے دفتر جا رہے ہیں تو بہت اچھا لباس ہے مسجد جا رہے ہیں تو وہ چاہے میں لے کپڑے پہن کے چلے گئے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نہیں میرے پاس آتے ہو میرے دربار میں آتے ہو تو اچھا لباس پہن کراؤ یعنی آدم خضو زینت اکم اندہ کل مسجد وَقُلُو وَشْرَبُو وَلَا تُسْرَبُو اور کھاؤو پیو اور اسراف نہ کرو جو کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ بہرحال اس لیے بنائی ہیں کہ بنی آدم جو ہے ان کی خوراک کے کام آئے جو اچھی چیزیں ہیں اِنَّهُ لَا يُحْبُ الْمُصْرِفِينَ ہاں وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ضائع کرنا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں اب یہاں پھر اسی رہبانیت کی نفی ہو رہی ہے جس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اچھا کھانا پینا ہی برا ہے کھاہے کو پہنا جائے بہت بہت موٹا جھوٹا ہی کھانا چاہیے اچھے کھانے پینے کا مطلب تو یہ کہ نصف پرستی ہو رہی ہے اچھا پہننا جو ہے کیا ضروری ہے موٹا جھوٹا پہن کے گتارہ ہو جائے گا اس معاملے میں سمجھ لیجئے کہ دو حالات میں صورت مختلف ہو جاتی ہے اگر تو دین اللہ کا مغلوب ہے تو پہلا فرد آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہود کریں بیشتر وقت بیشتر صلاحیتیں اس میں لگائیں غائر بات ہے اچھا کھائی نہیں سکتے اچھا پہنی نہیں سکتے یہ اس کا منطق ہی نتیجہ ہو جائے گا یہ اس لیے نہیں کہ رہبانیت کی وجہ سے نہیں کر رہے اس لیے سے کہ ممکن ہی نہیں آپ اپنے اسی وقت کو لگائیں گے زیادہ کمائی کے لیے محنت کریں گے دنیا کے لیے زیادہ کمائیں گے تو اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے آپ نے تو اپنا وقت جو ہے وہ لگا دیا ہے اللہ کے دین کے لیے اگر لگائیں گے نہیں تو دین غالب کیسے ہو جائے گا خود بخود تو نہیں ہوگا آسمان سے تو نہیں ٹپک پڑے گا دین اللہ فرشتے تو نہیں بھیجے گا دین غالب کرنے کے لیے غالب تو آپ کو کرنا ہے لہذا اس صورت میں تو نیچرل یہ ہو جاتا ہے کہ پھر کم سے کم کرو کم سے کم کرو کم سے کم کرو اپنے میار زندگی کو اور نیچے لاؤ اور نیچے لاؤ اور نیچے لاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں زیادہ زیادہ اوقات زیادہ سے زیادہ اپنے وسائل کو آپ فارغ کر سکیں اللہ کے دین کے لیے لیکن اس حالت میں یہ جو ہوتا یہ کسی رہبانیت کی وجہ سے نہیں ہے جیسے کہ صحابہ اکرام نے سختیاں جیلی بھوک برداشت کی گھر بار چھوڑے لیکن وہ کسی رہبانیت کے نظریے کے تحت نہیں تھے وہ ایک مصبت جہادی نظریہ ہے جد و جود انقلابی جد و جود اور اس انقلابی جد و جود میں تو دنیا میں جو بھی کوئی آئی ہے پارٹی ریولوشنری پارٹی اسے یہ سختیاں جیلی پڑی ہیں چاہے وہ کومنسٹ ہوں یا کوئی اور ہوں انقلاب تو اس کے بغیر آتا ہی نہیں ہے البتہ اگر دین غالب ہو گیا قائم ہے اب گویا کہ جو ریاست ہے اسلامی ریاست ہے نظام خلافت ہے اب آگے دین کو پھیلانا اور عام کرنا اور مزید اس کے غلبے کی جد و جود کی توسید ہے یہ ریاست کے ذمہ آگئی ریاست جو بھی اپنے شہریوں کے اوپر اس کے لیے بوئی ڈالتی ہے جو ٹیکس ڈالتی ہے یا جو بھی والنٹیئرز مانگتی ہے یہ لڑائی جو ہے ڈرافٹنگ کرتی ہے بہت ٹھیک ہے اس کو مطابق اگر اسے چاہیے دس ہزار آدمی دس ہزار آدمی نکلنا ہے باقی کی طرف سے یہ فرض کفائے آدھا ہو گیا ریاست کے قائم ہونے کی شکل میں صورتحال بدل جاتی ہے اب آپ اپنے گھر میں رہے جو وقت آپ کے پاس ہے آپ اچھا کمائیں اچھا کھائیں اچھا پہنیں کوئی حرج نہیں آپ اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں حلال سے کمائیں اچھا کھلائیں کوئی اسی طریقے سے کوئی آپ کو علمی کوئی آپ کا پرسورس ہیں اکیڈیمک پرسورس ہیں ان میں لگے یا یہ کہ اگر آپ نوافل میں لگنا چاہتے ہیں نفل پڑھیں اور اس کے ترقی جو ہے اپنی روحانی ترقی جو ہے وہ تقرب نوافل کے ذریعے سے کرتے جائے یہ تینوں راستے جو ہیں انسان کے لئے کھلے ہوں گے کب جبکہ دین غالب ہو اس بنیادی بات کو انہیں لوگوں نے سمجھا ہے اس لئے وہ رہتے ہیں کنفیوزن میں صاحب اولاد کا بھی حق ہے صاحب بیلیوں کا بھی حق ہے اس کا بھی حق تو سب کا ہے لیکن یہ کہ وہ جو صحابہ اکرام کو یاد نہیں تھا کہ ان کے بھی حقوق ہیں یا ان کا دین اور تھا ہمارا دین اور ہے کیا حضور کو پتا نہیں تھا کہ میری انوازِ متحرات کے بھی دین ہیں کیا بھی حق ہے انہوں نے ذرا اپنے نفتے کے اندر اضافے کا مطالبہ کیا تو گویا کہ ایلہ کا معاملہ کر دیا گویا کہ طلاق کی دھمکی دے دی یہ کیوں نہیں کیوں ہوا کیا ان کے جو خاندان والے تھے ان کا حق نہیں تھا ان کو وہ چھوڑ کر آگئے مکہ میں اور بیڑیوں کے حوالے کر کے آگئے گویا کے قریش کے سرداروں کے حوالے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آگئے مدینہ جن کو حجدت کا حکم ملا ہے یہ ساری چیز دن میں یہ ہے دو چھکلیں مختلف ایک ہے دین مغنوب ہے تو پہلا فرض ہے یہ کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرو ایک جماعتی زندگی کے اندر انسلک ہو کر تن من دھن انہ سلاتی و نسکی و مای آیا و مماتی للہ رب العالمين کم سے کم نکالو اپنے لئے کم سے کم اب ظاہر بات ہے اس میں تو پھر کم سے کم پر ہی گزارہ کرنا ہوگا صرف سبسسٹنس لیول جس کو کہا جائے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لئے تاکہ جسم اور جان کا رشنہ تعلق جو برقرار رہے کام کر سکے آدم ہاں جب دین ظالب ہو جائے اب مسئلہ بالکل مختلف ہو گیا ہے اب ریاست ہے اور ریاست نے اپنی فوجیں بھی رکھی ہوئی ہیں جو بھی ذرائع ہیں ہاں جب بھی ضرورت ہوگی وہ شہریوں کو بلائے گی اس وقت حاضر ہونا فرض ہو جائے گا لیکن ورنہ عام حالات میں ریاست اس فرائض کو ادا کر رہی ہے مزید توسید دعوت دین کی اور غلبہ دین کی وہ ریاست کے ذمہ ہے اسلامی ریاست ہے نظام خلافت ہے اب آپ جو ہیں انڈیویجولز کی حیثیت سے اپنے کاروبار میں لگ جائے یا کوئی شخص اپنی روحانی ترقی میں لگ جائے کوئی شخص یہ کہ دورت زیادہ زیادہ کمائے اور اس کو ثواب کے کاموں میں صرف کرے کوئی شخص جو ہے کسی سائنس میں کسی اور شعبے میں اسے علمی دلچسپی ہو جائے تحقیق کے کاموں میں سارے راستے کھلے ہوں اس صورت میں اچھا کھانا اچھا پہننا کوئی حرام شہ نہیں تو جبکہ رہبانیت اس حالت میں بھی اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی تو یہاں اس کی نفیق کی جا رہی ہے اس رہبانیت کے نظر یہ کہ کہیے ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لئے وطیبات ابن الرزق اور کس نے حرام کیے ہیں پاکیزہ کھانے کی چیزیں قل ہیا للذین آمنوا فی الحیات دنیا چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالی نے تو اہل ایمان ہی کے لئے بنائی ہے خالصتا یوم القیامہ ہاں دنیا میں وہ کفار کو بھی دے رہا ہے تم بھی کھا پی لو برت لو یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے اس لئے کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے البت آخرت میں جا کر یہ تمام اچھی چیزیں خالصتا یوم القیامہ قیامت کے دن تو یہ خالصتا جو ہے اللہ کے اہل ایمان بندوں کے لئے ہو جائیں گی پھر کافر کو کوئی شہ نہیں ملے گی اس طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں لقومی عالمون ان لوگوں کے لئے جو علم لکھتے ہو یا جو علم حقیقی حاصل کرنا چاہیں کہہ دیجئے کہ میرے زب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو وہ اعلانیاں ہوں اور خچھپی ہوئی بے حیائی خچھپی ہوئی ہوں وہ بھی اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے وہ بھی عراب ہے والاسمہ اور گناہ کو حرام کیا ہے والبغیہ اور ناغ زیادتی کرنا کسی دوسرے پر بغیر الحق وان تشرکو باللہ معلہ من ازل بھی سلطانہ اور اس کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراو کسی ایسی چیز کو جس کے لئے اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے وان تقولو علی اللہ معلہ تعالیمون اور حرام قرار دیا اس بات کو کہ تم اللہ کی طرف منصوب کرو وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ولے کل امت اجل ہر قوم کے لئے ہر امت کے لئے ایک وقت معین ہے یعنی جب بھی کبھی کوئی رسول ہم بھیجتے رہے ہیں تو ایک مدت ہوتی ہے اس وقت تک اس کو محلت ہوتی ہے قوم کو کہ وہ رسول کی دعوت سے استفادہ کر لے اور اپنے دلوں کو اپنے باطن کو منور کر لے صحیح راستے پر آ جائے اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا خواہ یہ کہ اہل ایمان تو چلائیں جو کہ جھٹ پر عذاب آئے اس لئے بارے مسلمان اہل ایمان وہ بھی انسان ہوتے تھے چکی کے دو پاتروں کے درمیان پس رہے تھے تو کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ اب اللہ تعالی کیوں انہیں اتنی دھیل دے رہا ہے یہ ابو جہل کو اتنی دھیل کیوں دے دی ہے کہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ابو جہل کو کیوں اتنی دھیل دے دی ہے کہ اس نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ خیال تمہارا اپنی جگہ ہے ہماری حکمت اپنی ہے ہماری حکمت کیا ہے کہ جب رسول نے بھیجا اس قوم کے لئے ایک عجل معین کر دی اس عجل سے پہلے عذاب آئے گا نہیں ہاں جب وہ عجل آ جائے گی پھر وہ روکے گا نہیں اس کے اندر اندر معاملہ انہیں تحق کرنا ہے ادھر یا ادھر ولیکل امتن عجل یہ ہم پڑھ چکے سورہ نام میں کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ شہید میرے اختیار میں ہوتی کہ جو تم جلدی مچا رہے ہو تو کبھی کہ میرے اور تمہارے درمیان قصہ جو ہے چکایا جا جا ہوتا فیدہ جا جلہم لیکن جب ان کی عجل آ جائے گی لا يستاخرون ساعتن و لا يستقدمون نہ تو وہ اس کو مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی اور نہ ہی اسے اسے کھسک سکیں گے سرک سکیں گے آگے کی طرف اب یہ وہی آیت آگئی جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس آئیں گے رسول تم ہی میں سے ہوں گے تم میں سے تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے یا قُس سُنَا علیکم آیاتی جو تمہیں میری آیات سنائیں گے فَمَنِتْتَقَا وَاسْلَحَ تو جو بھی تقویٰ کی رویش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا اور نیکی کی رویش اختیار کرے گا فَلَا خَوْفُنَا لَهُمْ وَلَا هُمْ يَعْسَلُونَ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حضن سے دوچار ہوں گے